سماجی فاصلہ تار تار اید شاپنگ لگتار شہری وائرس کی طرح بازاروں میں پھیل گئے چونکہ مرسدو بازار میں بے تہاشر رش بچوں بڑوں اور مردو خواتین کی بلا خوف و خطر شاپنگ چھوٹی چھوٹی دکانیں خریداروں سے بھر گئی اچھرا بازار میں بھی مٹھ بھیڑ خواتین کی بچوں کے ہمراک کپڑے جوتوں اور جیولری خریدنے کی جلدی کرونا ایسو پیز پاؤں تلے روند رالے باغبان پورا میں خریداروں کا سیلاب امرڈ آیا بازار میں تل دھرنے کی جگہ نہیں دکانداروں اور گاہکوں کی بغیر ماس پہنے خریدو فیرو بینکوں کے باہر صارفین کا راش گڑی شاہو میں بینک کے باہر ایٹی ایم سے پیسے نکلوانے والوں کا مجمع بینک اتظامیہ اور صارفین کے جانب سے ایسو پیز نظرانداز سماجی پاسچلے کا خیال اور نا فیس ماس کا استعمال کرونا پھیلنے کا خطشہ کرونا سے مریض اور امواد بھنے لگی موٹی وائرس سے رکن پنجاب اسمبلی شاہین رزا جامبھاک مرہومہ کا تعلق تحریک انصاف سے تھا ڈیپٹی سپیکر دوست محمد نزاری سے احتیاب کرونا ٹیسٹ منفی آ گیا سیلف آئیزولیشن کا دورانیاں مکمل کر لیا گیا گھر منتقل لہور میں تین سو اٹھ سٹھ نئے کیس تعداد سات ہزار نو سو اسی تک جا پہنچی پنجاب بھر میں سات سو نو نئے مریض سامنے آنے پر تعداد سولہ ہزار چھے سو پچاسی موزی وائرس نے دو سو نوے افراد کی جانے لے لی عید سے قابل پبلک ٹرانسپورٹ چلے گی یا نہیں فیصل آج متوقع سبائی وزیر میاسلم اقبال کی سربراہی میں حکومتی کمیٹی کے ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مذاکرات جاری ٹرانسپورٹرز کا تمام صوبوں میں ایک جیسے ایس او پیز بنانے کا مطالبہ کرایا کم کرنا ہے تو پوری سواریاں بٹھانے کی اجازت دیں بس مالکان وزیراعلا پنجاب کی وزیر ٹرانسپورٹ جانزے پھیچی کو احسن طریقے سے معاملہ حل کرنے کی ہدایت پبلک ٹرانسپورٹ کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے رکشے بھی پبلک ٹرانسپورٹ ہیں حکومت چلانے کی اجازت دے چیئرمن ڈکشا یونین مجید غوری کی ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس ٹرانسپورٹرز کا حکومت سے ٹوکن ٹیکس ماف کرنے کا مطالبہ بینکس کی ایک ساتھ میں شرہ سود کم کیا جائے نائب صدر ٹرانسپورٹ کانسل عمران خان عید کی خوشیاں اپنوں کے سنگ ستامر روز بعد ٹرین آپریشن جزوی طور پر بحال لہور سے پہلی ٹرین سبح کر افتار ایک سو پانچ مسافروں کو لے کر راولپنڈی چلی گئی کراکرم ایکسپریس اور پاک بزنس ایکسپریس بھی روانگی کے لیے تیار ریلوے سٹیشن پر سماجی فاصلے کا خصوصی خیال مسافروں کی تھرمل سکیننگ سینیٹائزر ووک تھرو گیٹ سے گزار کر ریلوے سٹیشن میں انٹری ٹرینوں پر صرف آن لائن ٹکٹس بک کرانے والوں کو سفر کی اجازت مینول ٹکٹ خریدنے والوں کو پریشانی کرونا وائرس سے بلدیا عثمہ کو اٹھالیس کروڑ سے زائد کا نقصان مہانہ چالیس کروڑ کا خسارہ چھبیس شعبوں سے مہانہ بیالیس کروڑ ریونیوں کا حدف حاصل کرنے میں ناکامی بجٹ احاداق بھی خطرے میں پڑ گئے جنرل بس ٹین اور بلڈنگ پلانرز کرایا اور پانی کے بلو کی مد میں کروڑوں کا نقصان پنجاب اسمبلی کا اجلاس جون کے دوسرے ہفتے طلب کیے جانے کا امکان اجلاس میں بجٹ دوزار بیس اور اکیس پیش کیا جائے گا پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس ایوان اقبال میں کرانے کی تجویز زیر غور اجلاس قبل حکومت اور اپوزیشن ارکان ایسو پیز تیہ کریں گے لوگ ڈاؤن میں نرمی لاہور کی صاف شفا فضاء پھر ظہر آلود ہونے لگی باغہ ٹاؤن میں ائر کالٹی انڈیکس 131 اور شہری علاقوں میں 87 تک جا پہنچا فیکٹریوں کا دھوما اور سنتے دوبارہ چلنے سے فضائی آلودگی کی شرعہ میں دن بدین اضافہ آئندہ روز میں فضائی آلودگی میں اضافہ ہو سکتا ہے ڈائریکٹر محکمہ تحافظ محلیات محمد تاہیر سیف سیٹی اتھارٹی کے سترہ سو کیمرے خراب شہر کی مونیٹرنگ کا عمل شدید متاثر انتظامیہ کی کیمرے ٹھیک کرانے کے لیے غیر ملکی کمپنی سے رابطے کمپنی کے ساتھ معاملات تیہ ہونے پر تمام کیمرے ٹھیک ہو جائیں گے ترجمان سیف سیٹی وزیراعلا پنجاب نے الڈی اے انصاف ویب پورٹل اور موبائل پورٹل کا افتتاہ کر دیا وزیراعلا اسمان بزدار کے کہنا ہے کہ کرونا سے نمٹنے کے لیے سیاسی اور انتظامی مشینری متحرک ہے آن لائن پورٹل کے جراس سے شہریوں کا الڈی اے پر اعتماد بہتر ہوگا کاروباری سرگرمیوں میں بہتری اور وقت کی بچت ہوگی ڈی جی الڈی اے نے کرونا ریلی فنڈ کے لیے ستائیس لاکھ اٹھتر ہزار کا چیک پیش کیا فوڈ آثورٹی کی رمضان میں عوام کو ناکس گزہ سے محفوظ رکھنے کی کاوش انیس ہزار دو سو تریسٹھ فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ دو سو ایک سیل اور چورانوے کی پروڈکشن بند کی گئی پانچ مقدمات درج کیے گئے ایک لاکھ تئیس ہزار لیٹر ناکس دودھ پانچ ہزار چھ سو اٹھ سٹھ کلو مسالہ جات بارہ سو سات کلو گوشت پینتالیس ہزار دو سو تیرانوے لیٹر جالی کولڈ رنگز کل شب قدر فضیلت اور برکتوں والی رات لیلت القدر ہزار مہینوں سے بہتر قرار پر زندان اسلام دنیا اور آخرت کے لیے خیر و برکت کے طلبگار کرونا کے باعث گھروں میں خصوصی نوافع لدا کیے جائیں گے مساجد میں نماز تراوی کے دوران کاری حضرات ختم قرآن کی سعادت حاصل کریں گے